تو ہماری دونوں کی خوشی اور ہمارے بیٹی کی بھی خوشی ہے ازان کبھی تھنکی سو مچ اسلام علیکم پیارے بیرے بیرے کیسے آپ سے امید ہے آپ سے خیرے سنگیں میں بھی الحمدللہ خیرے سوں ماشاءاللہ سے آج میں نے دعا کو سارا کام فینل کر دیا ہے اور دعا نے بھی ساتھ مل کر فینل کروایا کام دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کام ہم نے اپنا فینل کر دیا ہے یہ جو پک پڑی ہے یہ تگاری وغیرہ اس کو میں نے اوپر اکھا کر رکھنی ہے چھت کے اوپر باقی یہ کھوڑ رہا بغیرہ ہمارا چالو ہو گیا ہے اور اس کو دو تین بار پانی لگائیں گے نا یہ جگہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اس کی لپائی جو کی ہے نا اسی لپائی دوبارہ کرنی پڑے گی یہ پھوٹ رہا ہے اور دعا بھی تیار ہو چکی ہے ابھی ہمیں کہا جا رہے ہیں دعا آپ کو بتائے گی دعا اس کمرے سے زیادہ اس کمرے میں بیٹھی رہتی ہے کیونکہ یہ کمرہ تھنڈا ہوتا ہے اور پردے وغیرہ بھی لگے ہوئے اس میں کوئی در مزا آتا ہے تھنڈا ہے نا یہ کمرہ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی الحمدلی اللہ خیریہ سے ہوں جو میرے پیارے بھین بھین دیس پر دیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنی حبز و مان میں رکھے یہ کمرہ جو ہے تھنڈا رہتا ہے اس وجہ سے جو ہے ہم زیادہ ادھر ہی ہوتے ہیں حالانکہ جو اس میں بیٹھ بھی لگا ہوئے گدہ ہے اس کی وجہ سے گرمی ہو لیکن پھر بھی جو ہے نا ادھر صحیح رہتے ہیں ہم آہ کیونکہ پردے لگی ہوئے نا دروازے نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ در سے پیچھے سے اور جو ہے نا آگے سے جو ہے نا دروازہ کھلا ہے اس دروازے میں اینٹے لگی ہے اس وجہ سے وہ پیچھے سے جو ہے نا فوراں سے دوپ سیدھی آتی چرپائیوں پہ آتی ہے ادھر سے دوپ نہیں آتی بلکل یہ بھی میں نے نہیں ہٹانے دیا تھا اتشام کو کہ اتشام یہ انکھے بھی ہٹا رہے تھے میں نے کہا جب تو دروازے لگیں گے لگیں گے تو ابھی جو ہے نا آپ اس کو نہ ہٹائیں یہ ہٹار نہیں لگے تھے میں نے کہا نا ہے تو ایسے اٹھا رہا تھا لیکن دعا نے بنا کیا اس کو نہیں اٹھائیں ایک کمرہ تو بھی پیک ہونا سیف ہو بھی سیف تو یہ بھی نہیں ہے خیر لیکن جو ہے مطلب کہ دھوپ سے دھوپ سے تو ٹھیک ہے انہیں بہتا رہی ہے بس یہ ہے یہ ہے کہ بائک بھی ادھر اندر کھڑی رہتی ہے چھاؤں میں سالت دھوپ میں کھڑی رہتی تھی اب یہ ہے کہ بائک بھی چھاؤں تو کھڑی رہتی ہے بائک اب نکالتے ہیں دوہ جو ہے تیار ہو کر پھر نیند آنے لگی تھی اس کو ہاں بھی مجھے جو ہے نا آنکھ لگنے لگے میری آہ اچھا میں مجھے اٹھایا ہے کہ چلنا نہیں ہے تو میں امی کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ جو ہے میرے بھتیجے کی طبیر دو تین دن سے جو ہے ٹھیک نہیں ہے جو ابھی آہ چھوٹا بھتیجہ میرا وہ ہے نا اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے تو آج وہی دیکھنے کے لئے اسے جا رہی ہوں میں تو دیکھتے ہیں جی اور اب مجھے کچھ کام دیئے تھوڑا سا بھابی کے ساتھ بھی میں نے شاید جانا ہے کہیں منگل بزار آج لگا ہوئے نا ادھا جاؤں گی میں اور اعتشام جا رہے ہیں میری ڈریپ لینے کے لیے جو کہ یہ جائیں گے بھی ڈریپ لے کر آئیں گے اور پھر میں ڈریپ لگے گی پھوڑے دن میں امی کی گھر بیٹھوں گی یہ بہار کے کام نہیں ہمارے راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا راستہ ہے ہمارے راستہ بہت خطرناس راستے ہیں بارش آتی چھتی سو پانے گیٹا ہے اس وجہ سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں حسن کی طبیعت کوئی کچھ بہتر تو ہے الحمدللہ سے لیکن جو اس کو انجیکشن اور کینولے لگے نا اس کی وجہ سے جو اس کو تقلیب زیادہ ہے تو اس سے یہ بہت زیادہ روتا ہے تو پاؤں میں بھی اس کے نیل ہو رہا ہے دکھاتی میں آپ کو یہ دیکھیں جی اس کی یہاں پر یہ کینولا لگا ہے نا تو اس کینولے کی وجہ سے اس کو درد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ روتا ہے ابھی یہ سو رہا ہے جھولے میں بس آپ سب نے دعا کرنی ہے حسن کے لئے اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اس کو سہتیاب کر دے صحت والی زندگی دے اور بچوں کو تو کوئی تکلیب دکھ کچھ بھی نہ ہو اور ذرا سے بھی تکلیب ہوتی نا بچہ جو یہ وہ ڈسٹب ہو جاتا ہے بتانے والا تو ہوتا نہیں ہے اسے کینولے میں تکلیب جب ہوتی وہ بس روتا ہی روتا رہتا ہے تو ابھی اس کو صرف یہ کینولے کی تکلیب ہے نا یہ بہت زیادہ حسن جو سو رہا ہے اور ابھی بھابی کے ساتھ جو میں جا رہی ہوں تھوڑا سا مارکٹ کی طرف اور آپ کا پتہ ہے کہ میں مارکٹ کس لئے جا رہی ہوں اور ایتشام جو ابھی گئے حسد بھائی کے ساتھ کسی کام سے حسد بھائی کا بھی کام تھا اور ان کا ایتشام کا جو ہے وہ اپنے بھی کام تھا کیونکہ میری ڈریپ اگرہ بھی انہوں نے لینے تھی تو یہ ساتھ میں گئے اور بھابی کو میں نے کہا جلدی سے ہم بھی ہو کر آ جاتے ہیں باہر سے تاکہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل کیا کہا تھا تو انشاءاللہ جب وہ لے کر آتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں کیا لینے جا رہی ہوں ویسے ابھی ارادہ تو کوئی نہیں کر کے کہ جاؤں گی نا تو ادھر سے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو پسند آئے گا وہی چیز میں لگے انشاءاللہ دعا جو ہے بلون لے کر آئی ہے اور میں بلون کو پھلا رہا ہوں بلون میں چار پانچ بلون تو پھٹ گئے ہیں ایسے اور دیکھ سکتے ہیں کتنے میں نے پھلائے ہیں باقی یہ ہی پڑے ہیں یہ ہم پانچ سات پڑے ہیں بلون یہ دیکھیں کافی سارے پھٹ بھی گئے ہیں اور پیچھے بھاگ گئے ہیں کتنے سارے بلون ضائع ہو گئے ہیں پہلے ہوا میں زیادہ بھر رہا تھا نا اس وجہ سے پھٹ رہتے ہیں اب ہوا میں کم بھر رہا ہوں ان میں اور پتہ نہیں دعا کون سا گفت لے کر آئی ہے وہ کہتی ہے آپ کی لئے بہت بڑا سرپرائز ہے لیکن وہ ابھی مجھے دکھا نہیں رہی میں نے کئی بار کہا مجھے دکھا دیں لیکن نہیں وہ کہتی ہے میں ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ بہن بھائی بھی دیکھیں گے اور آپ کو یہ دوں گی ویڈیو میں ایسے میں آپ کو نہیں دکھا رہی مجھے کہا ہے ابھی آپ یہ بلون پھلا دیں پنکھا میں اس لئے نہیں چلا رہا کیونکہ پنکھا چلاتا ہوں پھر بلون اڑکے پھر پنکھیں اوپر چڑھ لے جاتے ہیں پھر وہ اس وجہ سے پھٹ بھی جاتے ہیں وہ نیچے بھی پھٹ رہے ہیں اور پنکھا پہلے چلائے ہوا تھا پھٹ رہتے ہیں بلون اس وجہ سے پنکھا میں نے بند کیا ہوا ہے بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوں پھر بھی یہ ہوا شکر اللہ کا چل رہی ہے بلون بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے غبارے وغیرہ میں نے پھلا لیے سارے غبارے اس طرح میں نے لگائے ہیں اب کدھر لگاتے ہیں پھر لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ٹائم آگے سرپرائز بگ سرپرائز تھا جو کہ آج اینیویسٹی کا سرپرائز دینا تھا مجھے اعتشام کو تو اعتشام نے جیسے کہ مجھے سرپرائز یہ تھا اور وہ سرپرائز جو ہے میں نے پہن بھی لیے یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے دو دو چوڑیاں جو ہے نا یہ ڈالی ہیں اور ساتھ میں جو ہے میں نے یہ چین بھی پہنی ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے مجھے یقین نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اعتشام کا تینکی سو مچ اتنا پیارا اپنے گفت بھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور گفت جو میں لے کر آئی ہوں اعتشام کیلئے بہت ہے اعتشام کو پتہ نہیں ہے کیا لے کر آئی ہوں لیکن اعتشام کو یہ ضرور پتہ ہے یہ لے کر آئی تھی میں اور آزان کی فرمائش پر یہ چیز آئی ہے اس نے کہا بلونز ماما لازمی ہونے چاہیے تو یہ آزان کی فرمائش پر جو ہے نا یہ بلونز لگے ایسی بات ہے بلونز تو کیا کرو گے کیا کرو گے ایسے لگے رہیں گے کھیلو گے بھی سی تو لگانے والے جو ہیں اعتشام ہے کیونکہ اعتشام نے ساری ہوا بھی اس میں بھری ہے اور کافی سارے جو ہے نا اس میں جو بلونز دیں نا وہ پھٹے بھی کافی ہیں پھٹ پھٹ سے آواز بہت زیادہ ہوئی ہے مجھے جو ہے ڈر لگتا اور ویسے بھی جو ہے اعتشام میں سارے بلونز کو لگایا بھی ہے سب سیٹنگ وغیرہ کیے میں نے جو ہے یہ چادر بیٹ شیٹ بھی چاہیئے اور میری طرف سے جو ہے جو کہ اینیویسٹری کا سرپرائز ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں بلکہ اعتشام دکھائیں گے تو میرا سرپرائز تو ایک تو تھا یہ کیک اور دوسرا جو ہے یہ گفت ہے تو یہ گفت تو اعتشام نہیں اوپن کرنا ہے کہ اس گفت میں ہے کیا چیز یہ چیز یہ اعتشام اوپن کریں گے ابھی میں پلیٹ نکال لیتی ہوں کیونکہ ابھی ازان جو ہے ہمارا کیمرا مین بنے گا اور اعتشام جو ہے آئیں گے اپنا گفت کھول کے آپ کو دکھائیں گے یہ گفت میں کیا ہے ابھی کیمرا میں ہمارے جو ہے کون ہے آپ سوچ جویں گے کیونکہ ازان تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ازان کو اس لئے ثابت مٹھائے کیونکہ ازان کے بغیر تو ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا ہم اکیلے جو ہے کیک کٹ کرتے ہیں اس لئے جو ہے میری سسٹر کو بلوائے میری سسٹر آئی ہیں تو ان کو جو ہے موبائل پکڑا ہے اور ازان کے بغیر تو ہماری اینیورسٹری ہوئی نہیں سکتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی بالکل نہیں یہ ازان کی طرف سے جو ہے نا یہ ازان نے کروائی جو بھی ڈیکوریشن کروائی ہے نا یہ ازان کی طرف جو ہے یہ میرا تو بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ بلونز لگائیں گے ازان نے کا ممہ بلونز لازمی لگانے اور جائے یہ میں نے گفت دینا کا ازان کی طرف سے اور آپ کو thank you so much آپ نے یہ سارا انتظام کیا کیوں thank you so much اس میں thank you کی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ نے کل میری لیگ کیا میں نے آپ کی لیگ کیا تو ہماری دونوں کی خوشی اور ہمارے بیٹی کی بھی خوشی ہے ازان کبھی تینکی سو مچ ازان نے ہماری لیگ کیک اور بلونز لگوائیں تینکی سو مچ ہیپی انیورسٹی سیم ٹو یو بسی اللہ ازان کو تو بھی کیک کٹنے کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلے جو ہے ازان کا کھلاوں گی بسی اللہ رحمان رہی یہ ازان کی طرح سے اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آپ سب نے کہا کہ آپ نے بھی یہ سرپریس دینا ہے اور شام کو میں نے سرپریس دیا ہے اور کافی سارے کومنٹ آئے تھے آپ سب کا دل سے شکریہ آپ سب نے میری اتنی فکر کی اور آپ سب نے اچھے سی کومنٹ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بس اسی طرح سے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہماری پوری سیمبلی کو اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور اب جو ایک گفت دینے کی باری آگئے اب اعتشام کو جو ایک گفت دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمان رہی گفت دینے کی کیا ضرورت تھی کیوں ضرورت نہیں تھی سب سے بڑا گفت آپ نے لیے گفت دینے سے پیار اور محبت بڑھتی ہے ایسی باتیں نا آپ نے بتانا ہے اور کیسے ہماری آج کی جو پارٹی چھوٹی سی جو ہم نے سیلیوڈیشن میں نے کی یہ اور ازان نے کی یہ مل کر گفت کا تو اعتشام کو پتا ہے نہیں یہ باتی اس چیز کا جو اب لے کر آئے تھے تو یہ خود ہی بلونز بغیرہ لگائیں اور یہ لیں ازان ساتھ میں دیتے ہیں اب بابا کو گفت ازان اور میری طرف سے چلیں آپ کھول کے آپ دکھا دیں شال ہے میں آپ کو یہ وہ کروانگی کہ آپ گیس کریں کل آپ نے مجھے بڑا انہوں نے بتایا کہ آپ کھول لیں بس دیکھیں بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہرے بہن بھائیوں کو دکھا لیتے ہیں جی دکھا دیں نے اسی ویڈیو میں تاکہ پتہ سے لے کہ میں نے کیا دیا ہے اعتشام کا گفت تو سب نے پسند کیا اور اعتشام کی پسند بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے آج دیکھتے ہیں آپ نے کیا گفت دیا ہے لیکن ماشاءاللہ اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا واؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گفت ہے میں نے کہا کہ ایسا دو اعتشام پہن بھی سکیں تو میں نے سوٹ لیا ہے اعتشام کے لیے وہ مجھے دے دیں وہ شاپر جو اوڑا ہے اب یہ کھوڑ کروڑا سے دکھا دیں بہت پیارا کلر ہے یہ کلر تو میں نے پہنا ہوا ہے نہیں کلر وہی میں نے ایسا لیے کہ جو آپ نے پہنا نہ ہو کلر ہے اچھا لگ رہے نا اچھا کلر ہے بہت پیارا کلر ہے اور آپ پر اچھا بھی لگے گا شاپر جوڑ گیا تو بس یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے ہوئی تو انشاءاللہ پہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تل رکھے گا اپنا خیال اور دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ